نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے نقصیر کی دوستو گرمی میں ہونے والی یہ عام پریسانی ہیں بچوں میں بڑوں میں سبھی میں تھوڑی سی بھی گرمی کا سیجن آتا ہے تو نقصیر فوٹنے کی سمسیہ ہونے لگتی نقصیر فوٹنے یعنی ناک سے بلاڈ آنک آپ کی ناک سے اسمائے بغیر کسی قارن کے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اس کو دوستو نقصیر بولتے ہیں تو دوستو اس کو کیسے ٹھیک کریں بغیر ڈوکٹر کے گھر کی ہی دباؤں سے گھرلو دباؤں سے کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں ایک اچھا نسکہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کو آپ بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو مہیلا میں ہو کسی کے لیے بھی سبھی کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ سبھی کو برابر فائدہ کرے گا تو دوستو بہترین نسکہ ہے جرور اس کا اپیوک کریں گرمی کا سیزن چالو ہو گیا ہے اب یہ پروبلم بہت ہوگی تو دوستو بیڈیو شروع کرنے کے پہلے جو بھی مطر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو دباؤں کر ہماری صدر ستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے ہیں اور ہمارے بیڈیو روز دیکھ پائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کن اس کا دوستو سب سے پہلے نقصیر جب بھی فوٹے آپ کی تو ترند نقصیر فوٹتے ساتھی گھر میں ہوتا ہمارے سواغہ ہم سبھی لوگ اس کا کھانے میں یوز کرتے ہیں تو سواغے کو آپ تھوڑا سا پانی میں گھول لیں اس کو اور اس کی دو چار بودے نتھونے میں لگا دیں ترند ایٹے ٹائم آپ کا جو بلیڈگ ہو رہی ہے کتنی بھی تیج ہو وہ ترند بند ہو جائے گی دوستو اس کو کرنے کے بعد میں جب آپ کی بلیڈگ بند ہو جائے ساپ سبائی کر کے پھر سیسم سیسم کا آپ دو چار پتے لیں اور ان کا رس ٹائم کا نکال لیں پانی میں ان کو پیس لیں اور اس کا جو رس ہوتا ہے وہ آپ نتھونوں میں رات کو سوتے سمائیں ایک ایک بون ڈال دیں آپ کی یہ جو سمجھ سیا دس پندرہ دن اس کا برابر پیوک کریں جن کو بھی یہ پروبلم ہوتی ہے تو ان کو آپ کو روج رات میں جیسے آپ کو آج بلیڈگ ہوئی ہے تو آج آپ سوہگا کا یوز کریں جیسے ہی آپ کی بلیڈگ بند ہو جائے تو تتکال آپ آدھے گھنٹے بعد بند ہونے کے ساپ سبائی کر کے پھر سیسم کی رس کی دو چار بونے ڈال دیں تو آپ کا یہ جو پروبلم ہے یہ پھر دوبارہ نہیں ہوگی یدی آپ اس کو روج رات کو دس پندرہ دن یوز کرتے کتنی ہی گربی میں کتنی ہی نکسیر پھوٹی ہو تب بھی آپ دس پندرہ دن روج رات کو سوتے سمائے دو دو بون سیسم کے رس کی ناپ میں ڈال کر سوتے ہیں تو نکسیر کی جو سمسیہ ہے اس سے آپ مفتی پالیں گے یہ آپ کو دوبارہ نہیں ہوگی یہ پرماریٹ اسٹھائی طور پر ختم ہو جائے گی تو دوستو دیان رکھیں سیسم عام طور پر آساری سے مل جاتا ہے یہ پیڑ جگہ جگہ لگا ہوتا ہے اور سوہگا آپ کے گھر میں مل جاتا ہے دونوں گھرے لیو چیزیں ہیں پرانی سکھائے تو آپ ان پر یہ نسکہ یوز کریں بچے بڑے میں کوئی انتر نہیں کسی کو بھی یہ نسکہ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دھیان رکھیں اچھا لگے تو لائک جرور کریں نہ لگے تو ڈس لائک کرنے نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنے بات